پہلے کلمہ ہے پھر نماز ہے پھر زکاة ہے پھر روزہ ہے پھر حج ہے کلمہ چوبیس ننٹے فرض ہے نماز دن میں پائنٹ پھر فرض ہے زکاة مالداروں پر فرض ہے روزہ سال میں تیس دن فرض ہے اور حج مالداروں پر فرض ہے مالدار بھی صحت مند ہو صحت مند ہو پھر راستہ پر امن ہو تو پھر فرض بنت ہے جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو نماز ایمان والوں پر فرض ہو گئی اس میں اللہ کا نام اندہ کے لفظ ذہن آیا کچھ بعلیکم السیام تم پر روزہ فرض ہو گئی اس میں لفظ اللہ نہیں ہے کچھ بعلیکم انتتال تم پر قتال فرض ہو گیا اس میں اللہ کا نام نہیں ہے انفقو مما رضوحناکم میرا دیوب مال میں سے زکاة ادا کرو خرج کرو اس میں اللہ کا نام نہیں ہے نماز بھی اللہ کیلئے روزہ بھی اللہ کیلئے زکاة بھی اللہ کیلئے کلمہ بھی اللہ کیلئے حج بھی اللہ کیلئے لیکن یہ تمام فرائض میں صرف حج ایسا طریقہ ہے اس کی افتداء میں ہی اللہ سبحانہ وَلِلَّهِ پہلا لفظ ہے وَلِلَّهِ حالانکہ تم پہ حج فرض ہو گیا اللہ یوں کہتا ہے دیکھیں اللہ پاک میں یہ ہے سفر ہو کھا مشکل کتنے ہی انتظام کرو اس میں مشقت آتی ہے اور چونکہ سامنے عجر نہیں ہے تو پھر کوئی حکومت کو گالیاں دیتا ہے کوئی سعودی والوں کو گالیاں دیتا ہے کوئی وہ حج طور والوں کو گالیاں دیتا ہے کوئی بھوٹل والوں کو کوئی قص والوں کو پھر وہ ایسے ایسے سناتے ہیں اگلے بچھلے حساب برابر کر دیتے ہیں تو مشقت سے آدمی نکل نہیں سکتا اگر اللہ چاہتا تو مکہ کو پلین جگہ پہ بناتا ہے پھرٹے پھرٹے کالے باڑھ کے ان بڑھا چٹے راستے اتنے اوکے کر دیئے تو اب یہ حدیث میں دائے ہیں قیامت کے گریب مکہ میں سراغ ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئی گی جب تک مکہ میں سراغ نہ ہو جائیں گی اس وقت لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آئی ہوئی کہ مکہ میں سراغ کیسے ہوں گے تو آج سراغ کی سراغ ہوئے پڑے ہیں ایک ایک کلومیٹر کا سراغ ہوا پڑے ہیں یہ سرنگیں جو بنی پڑی ہیں تو اس کے باوجود بھی مشقت ہے اگر اللہ چاہتا تو سرزمین شام میں ایک بڑا خوبصورت میدان چنکا وہاں مکہ کی بنیاد رکھتا دائیں بائیں چشنا ہوتے نہریں ہوتی انگور زیتون کے باغ ہوتے امروت کے باغ ہوتے اور عام کے کنوں کے باغ ہوتے اور پھلی سڑکیں ہوتی یہ اللہ تعالی نے جہاں راستہ ہی کوئی نہ ملے پانی کا قطرہ کوئی نہ ہو وہاں گھر بنایا ہم گھر بناتے ہیں ڈیفینس میں گھر بناو وہاں گھر بناو اور اللہ گھر بنانے لگا کالے پاڑ جتھ ہیں نتھے میرا گھر بنا چھو اور پول بنایا کالے پتھروں سے پول پتھر بھی خوبصورت نہیں لگایا تو اللہ اس میں ہے مشکت اور مشکت کے بغیر اگلا راستہ نہیں تیب ہوتا تو اس مشکت کو آسان کرنے کے لئے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْدِ مَنِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کو میں اللہ میں اللہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم میرے خر کا حج کرو میری خاطر کرو میری خاطر کرو میری خاطر یہ لفظ ہے میری خاطر ساری مشکتیں ہیں سانے جائے میری خاطر وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ جو مشکت آئے نا تو یاد کرو میں اللہ کے لئے اٹھا رہا ہوں تکلیل اور وَلِلَّهِ لام کا مطلب یہ ہے لام کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ حضرات کہاں جا رہے ہو تو آپ کو کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو وَلِلَّهِ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے جب تم سے کوئی پوچھے تو وہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کوئی میں حج کرنے جا رہا ہوں یہ کو میں اللہ کی ملاقات کرنے جا رہا ہوں مجھے اللہ نے بلائے ہے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی ملاقات کا سفر ہے اتنے بڑے بادشاہ سے ملاقات میں اگر مشکت آئے تو وہ راحت ہے اس کے بدلے ملا کیا اللہ ملا تو اللہ نے حج کو فرض کیا انتہائی خوبصورت انداز میں چونکہ مشکت کا راستہ تھا تو اس کو آسان کرنے کے لئے کلام بڑا عجیب ہے وللہ میری خاطر آجاؤ سارے آلن ناس ساری آجاؤ کیسے ولی نہیں ساری آجاؤ آلن ناس اور آلن ناس کا مطلب تو مسلمانی ہیں اور مسلمانوں میں مالدار ہیں ہر نہیں ہے لیکن لفظ الناس لاکر سب کے اندر اپنی تڑپ پیدا فرما دی غریب بھی دعائیں کرتے یا اللہ حش کر آتے یا اللہ اپنا گھر دکھا دے یہ اللہ کی رکھی ہوئی تڑپ ہے کہ اس میں صرف مالدار نہیں آتے غریب بھی آتے ہیں اور غریب زیادہ ہوتا ہے متوسط طبقہ زیادہ ہوتا ہے مالداروں کے تو نخری اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو آنے میں مشکل پیش آتی ہے لیکن مالدار بھی آرہے غریب بھی آرہے فقیر بھی آرہے متوسط بھی آرہے یہ علی الناس کی کشش اللہ نے رکھی میرے دھر کا ارادہ کو آؤ اب کلمہ نماز سکات روز حج یہ کلمہ توحید کلمہ معرفت ہے اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے چمی گو یا مسلمان بلرزم کدانم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے یہ اللہ کی پہچان کراتا ہے اس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوتے ہیں ہم نے اللہ لا الہ اللہ کو پہچان محمد رسول اللہ کے واسطے سے اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتے تو لا الہ اللہ کی پہچان ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ اس پہچان کو نماز تعلق میں بدلتی ہے تعلق پہلے تعرف ہوتا ہے پھر تعلق بنتا ہے تعلق بنتا پھر محبت ہوتی پھر محبت سے اشک ہوتا ہے یہ سارے ترجات تو کلمہ لا الہ اللہ یہ تعرف پیدا کرتا ہے نماز پانچ وقت کی اس تعرف تعلق میں بدلتی ہے زکاة جب مال لگینا تو پھر محبت اصل پیدا ہوتی ہے جب مال لگتا ہے تو پھر محبت پیدا ہوتی محبت پیدا ہوتی محبت تقسیم ہوتی عشق تقسیم نہیں ہوتا محبت بیوی سے بچے سے ماں سے باپ سے اپنے آپ سے اپنے عہدے سے اپنی دنیا سے اپنے ملک سے قابل تقسیم عشق تقسیم نہیں ہوتا عشق میں آگر عاشق بے خود ہوتا ہے سب کچھ معشوق پر اٹھاتا ہے ایک پیلے رنگ بیل درختوں پر چڑھتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم آکاس بیل اس کو عرگی میں کہتے ہیں عشق 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 سے عشق کہ درخت جو کماتا ہے اس پر لگا دیتا ہے آخر میں خود این دم بن کے جل جاتا ہے اور راب ہو جاتا ہے لیکن آخر دم تک وہ اسی کو کھلاتا رہتا ہے یہ عشق سے عشق تو کلمے نے معرفت پیدا کی نماز نے تعلق بنایا زکاة نے تعلق کو محبت میں بدلا روزے نے محبت کو عشق میں بدلا اور عشق نے پھر بے قرار کر کے دیدار کا سفر کروایا کہ اب آدمی عاشق ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہری چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے تو اللہ نے کہا وز ٹھیک ہے جنرل صاحب کپڑے اتار دے کفن باندے اور تیرا احرام جتنا میلہ ہوگا اتنا مجھے زیادہ اچھا لگے گا